اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نشوہ نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہے اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے یہ نام انگلیش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کی سپیلنگ کیا ہے یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نام کے افراد کیسے ہوتے ہیں یا ان کا حصول زندگی کیا ہوتا ہے اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جنس ہے لڑکی یعنی اس نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے یہ نام چار حروف اور ایک لفظ پر مشتمل ہے اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نام کا زیادہ تر استعمال کون سے تین ممالک میں کیا جاتا ہے یا پاکستان اس لسٹ میں کون سے نمبر پر ہے اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو انٹک دیکھیں نشوا کے معنی ہیں پہلی خبر خوشبو اور مہک اس نام کے افراد کے لئے ہنسوں کی حساب سے خوش قسمت سمجھ جانے والے رنگوں میں شامل ہے سرک زنگنما اور ہلکا سبز جبکہ اتوار اور منگل کو اس نام کے افراد کے لئے ہنسوں کی حساب سے خوش قسمت دنوں میں شمار کیا جاتا ہے پخراج نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لئے خوش قسمت سمجھ جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ فضائی کے لئے اسے لائک ضرور کیجئے گا تامبہ کو اس نام کے افراد کے لئے ہنسوں کے حساب سے خوش قسمت سمجھ جانے والے داتوں میں شمار کیا جاتا ہے نمبر ایک کو اس نام کے افراد کے لئے ہنسوں کے حساب سے خوش قسمت سمجھ جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینلنج سبکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ فضائی کے لئے اسے سبکرائب کر لیں نشوہ نام کی تفصیل ہے نشوہ گل نشوہ گلشن اس نام کا زیادہ تر استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے اس میں سرف رست ہے ایجبت نمبر دو پر ہے انڈونیشیا اور نمبر تین پر ہے پاکستان اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی مخالفت کے باوجود حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنی بات پر ہمیشہ قائم رہنا چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ فضائی کے لیے اسے سبکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ